انکوائری کری تو اس سرہ سر میرا نقصان ہوا انہوں نے کیا کہا کہ آپ کے دروازے پہ رات کے تین بجے گاڑیوں کا ہورن بچتے ہیں اور تین بجے لڑکیاں واپس آتی ہیں گھروں پہ تو ان کی بھی بیٹی ایسی ہی ہوگی یقیناً اگر قرائدار کی بیٹی ایسے آ رہی ہے تو مال مکان کی بیٹی قرائدار کی بیٹی کا اثر مالک مکان کی بیٹی پہ پڑھ رہا ہے لا محالہ کیونکہ ایک ہی گھر ہے ایک ہی گھر ہے اوپر نیچے ہے تو آخری نقصان مجھے یہ اٹھانا پڑا ہے جس پہ ضرب میری عزت پر آئی کہ انہوں نے رشتہ ختم کر دیا بغیر کوئی وجہ بتائے لیکن وہ وجہ بظاہر اچھا ہی ہوگیا سار ایسے ناپائدار لوگوں سے رشتہ بنانا ہی نہیں چاہیے جو اتنی سی بات پر رشتہ ختم کر دیں تو اچھا ہوگیا یہ بات آپ کی بلکل درست ہے لیکن جس مول میں میں پہلا بڑھا ہوں اس مکانے پہلے میرے والدہ صاحب رہتے تھے اور میری والدہ رہتی ہے پھر وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور اب میں رہ رہ رہا ہوں ایک لمبے عرصے سے پوری محلہ مجھے تمہیں کہ پچیس تیس سال سے دنیا جانتی ہے والدہ صاحب کی نیک نامی اور پلس میرا چال جنل لوگوں کے سامنے ہیں اور اس حوالے سے اگر کوئی ہر ایک کے لیے کچھمبے کی بات ہوتی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا ہمیں ایک ایک پل اور لمحے کی خبر ہے اس کے گھر میں اس طرح کا بات ہو رہی ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں علاقے میں اچھے برے ہوتے ہیں تو جو برے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اگلے کے گھر میں کودھنے کا بانہ منا لیتے ہیں میرے لیے تو میری افتاد تو دگلی ہو گئے ایک تو میں اپنے گزر بسر کے لیے پریشان ہو رہا تھا کہ مجھے قرائے نہیں مل رہا تھا یہاں دو مجھے عزت بچانے کا ماملہ ترپیش آرہ سے اور اسے سویں جب بھی میں نے اس سے باتی سنتے ہیں ہاں بیٹا یہ کہانی سنی آپ نے پہلے آنٹی سے پوچھتے ہیں ہاں میڈم آپ بتائیے اسلام علیکم سلام یہ سرہ سر جھوٹ بول رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ کچھ مہینوں کا کرایہ دیو ہے ہمارا لیکن جو یہ میری بچی پر الزام لگا رہے ہیں سرہ سر خلط ہے ایک تو میری بچی جاپ کرتی ہے ہسپیٹل میں نیرز ہے اگر آپ کو بارہ بجے جائیں گی تو چھے بجے آئیں گی نو بجے جائیں گی تو تین بجے آئیں گی یہ انہوں نے آپ کو آدھا سچ بتایا اور جہاں تک ان کے واجبات کا سوال ہے تو وہ بے شک ہمارے طرف ہیں اب بچی کی جاپ اب لگی ہے میں نے کہا وہ ہم آہستہ آہستہ کر کے اتار دیں گے ٹھیک ہے نا